جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا اِذَا مَسَّهُمْ تَعَفُمْ مِنَ الشَّيْطَان شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا کوئی سایا پڑ گیا تذکروں فوراً وہ چوکننے ہو جاتے ہیں فوراً خوش میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا کچھ عارضی طور پر کچھ غفلت سے تاریح ہو گئی تھی جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّهُ لَا يُغَانُوا عَلَى قَلْبِ میرے دل پر بھی کبھی کبھی ہجاب سے آ جاتا ہے وَإِنِّي لَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبِينَ مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْم اور میں روزانہ ستر ستر مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر ہجاب وہ بہت اور شئے ہے اور حضور کے قلب مبارک پر ہجاب آپ کے قلب مبارک کا ہجاب جو ہے وہ ہماری سو حضوریوں لاکوں حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا لیکن جو انٹینسٹی ہے جو تعلق معلہ کی انٹینسٹی ہے اس میں ذرا سی کمی بھی آ گئی ہے تو اس سے حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی ہجاب آ جاتا ہے اِنَّهُ لَا يُغَانُوا عَلَى قَلْبِ انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا یہ بجلی جس پاور کی ہے ذرا سی کم ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو آپ کو محسوس ہوگا اندھیرہ ہو گیا حالانکہ بھیلی ہے روشنی ہے اندھیرہ نہیں ہوا ہے لیکن اس کی پابر کم ہوئی ہے تو فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يُغَانُوا عَلَى قَلْبِ وَإِنِّي لَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْم اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسْتَهُمْ تَعَفُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا تو فوراً وہ چوکننے ہو جاتے ہیں یاد کرتے ہیں فَإِذَاهُمْ مُبْسِرُونَ اور ان کی آنکھیں کھول جاتی ہیں انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں وقتی سا جو سایہ پڑ گیا تھا اس سے وہ فوراً نکل آتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گسیڑ کر لے جاتے ہیں فِي الْغَيِّ وہ اس کجی کے اندر وہ گسیڑتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں جیسے بلم بن باورا کو پہنچایا جو اسے آخری حد تک پہنچا